اسلام علیکم دستو آج کی وڈیو میں ہم سعودی عرب کی ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کام دستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں آپ کو اتا دیں کہ یہ اپ ڈیٹ سعودی عرب میں نیشنل ڈے کی چھٹیوں کے حوالے سے جاری ہوئی ہے سعودی منسٹری آپ مین پاور نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جتنی بھی سرکاری ایجنسیاں ہیں ان میں چھٹی جو ہے وہ دو دن رہے گی یعنی کہ تیس ستمبر اور چوبیس ستمبر کو جتنی بھی سرکاری ایجنسیاں ہوں گی اس میں چھٹی رہے گی تیس ستمبر دن جو ہے وہ بودھ کا پڑھ رہا ہے جبکہ چوبیس ستمبر دن جمعیرات کے دن پڑھ رہا ہے اور یہ دونوں ہی دن جتنی بھی سرکاری ایجنسیاں ہوں گی سعودی عرب کے اندر اس میں چھٹی رہے گی جبکہ آگے بتائی گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جتنی بھی نیجی کمپنیاں ہیں یا نیجی ادارے ہیں ان میں چھٹی جو ہے وہ تیز ستمبر دن بودھ والے دن ہی صرف ایک دن رہے گی یعنی کہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے نجی سیکٹر ہے ان میں صرف ایک دن چھٹی رہے گی جتنے بھی کام کرنے والے ورکر ہوں گے ان لوگوں کی صرف ایک ہی دن چھٹی رہے گی وہ بھی تیز ستمبر کو تو یہ ایک بڑا اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب کے اندر نیشنل ڈی کی چھٹیوں میں کوئی بھی فرق نہیں رکھا جاتا ہے سرکاری اور پرائیوٹ سیکٹر میں جو کام کرنے والے ورکر ہیں ان میں کوئی بھی فرق نہیں رکھا جاتا ہے لیکن اس بار فرق اس لیے رکھا گیا ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ ایک قانون ایسا بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ سیکٹر میں جو کام کرنے والے امپورائی ہیں اور ان کی چھٹی پڑ جاتی ہے یعنی مثلا ان کی چھٹی بدھ والے دن ہے اور ایک دن چھوڑ کر پھر جمعہ کو چھٹی ہے تو ایسے میں ایک دن جو ورک آتا ہے وہ بھی بند کر دے جاتا ہے یعنی اس کو بھی اوپ کر دے جاتا ہے اور اس دن بھی چھٹی میں اس کو سامل کر دے جاتا ہے اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس بار جو چھٹی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اس لیے دو دن کی دی جاری ہے کیونکہ ایک دن ورک کا بیچ میں آتا ہے اس لیے ایک دن ورک جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا باقی ٹوٹل جو ہے وہ چھٹی کا اعلان کیا جا رہا ہے یعنی کی جمعہ رات بودھ جمعہ اور سنیچار یعنی کی چار دن جو سرکاری جنسیاں ہوں گی اس میں چھٹی رہے گی